دیکھیں کسی بھی سیاستدان کو جب اس طریقے سے جو عوام میں مقبول ہو اسے سزا ہوتی ہے تو فیلنگ تو آتی ہے کچھ لوگ جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں جو ان کے ہم ہی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ نائنصافی پر مبنی فیصلہ ہے اور بڑا فرق ہوتا ہے کہ جب کسی کو سپریم کورٹ اٹھا کے بار پھیک دے اور وہ تھے یوسف ردہ گلانی اور وہ تھے نواز شریف جن کو سزا ایک لمحے میں دی گئی اور فارغ ہو گئی یوسف ردہ گلانی نے یہ کیا کہ وہ اقتدار سے نہیں ہٹے تو دوسرا بینچ بنا اور اس سے وہ فارغ ہو گئی اور نواز شریف کو جب سزا ہوئی نہ اہلی کی پاناما سے اکامہ نکال کے بلیک لار ڈکشنری پہ وہ فورا ہٹ گئے انہوں نے اپنا ایک بیان دیا کہ پانچ لوگ یہ تھے جنہوں نے مطلب ایک تنخواہ جو نہیں لی اس کے اوپر کیا اب اس کے بعد مانیٹرنگ جج جو آیا تھا نا سپریم کورٹ کا وہ آیا تھا کہ جی ایک جی ایٹی کی رپورٹ بنوائی گئی جس میں سے کوئی پیپر نہیں نکلا اور وہاں پہ پھر اس کو سزا دلوانے کے لیے وہ مانیٹرنگ جج اعزاز علیہ السن سوری ریٹائر صاحب جب وہ فوری طور پہ وہاں پہ ہر بندے کو بلا کے پوچھتے تھے کہ جی بتائیں نیب کے لوگوں کو بقاعدہ انسٹرکشن اور میں تو مسلسل یہ بات کہتا آ رہا ہوں میں کسی کے ریٹائرمنٹ کے بعد بات نہیں کرتا سامنے بات کرتا ہوں اب آپ مجھے بتائیں کہ کیسے فرق ہے کہ ایک شخص جس کو اوت یہ ہو کہ میں جو چیز میرے علم میں لائی جائے گی جو میرے حلف کے مطابق ہوگی اور میں وہ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا وہ اس کی ایدانیہ خلاف ورزی کرتا ہے نواز شریف تین دفعہ کا وزیراعظم تھا کبھی اس نے پاکستان کے ان سٹیٹ سیکرٹ پر بات نہیں کی محترمہ بینظیر بھٹو نے نہیں کی بھٹو فانسی چلا گیا یوسف رضا گلانی کو توہین عدالت میں سزا ہو گئی انہوں نے وہ لب کشائی نہیں کی جو انہوں نے زہر افشانی کی ایک عدم اعتماد کے اوپر جانے پہ فرق بڑا ہے کہ ایک شخص اکساتا ہے لوگوں کو وہ نو مئی کرا دیتا ہے کہ چونکہ میرا ایک تعداد نہیں رہا لیتا ہے میں رہنے نہیں رہا وہ صرف بتا رہے تھے کہ اگر آپ نے یہ ہماری حکومت الٹنے کی کوشش کی تو ہم کر سکتے ہیں کچھ بھی جو مجید صاحب وہاں تھے امریکہ میں جو ہمارے سیکرٹی فورن افیرز تھے ان تین کے بیان پہ عمران خان کو سزا ہوئی ہے